بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر ایجنسی سے رابعہ بہن نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سجدہ ساہو کیا ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے رابعہ بہن گزارش ہے کہ سجدہ ساہو کا مطلعہ غلطی کا سجدہ اگر آپ سے نماز میں کوئی کتائی ہو گئی کوئی ساہو ہو گیا ہے تو اس کے نعم البدل کے طور پر سجدہ جو دو کیے جاتے ہیں اس کو سجدہ ساہو کہا جاتا ہے اور یہ سجدہ ساہو اصل میں دو سجدوں کا نام ہے جن کے درمیان میں بقاعدہ انسان بیٹھتا ہے جلسہ کرتا ہے اس کو سجدہ ساہو کہا جاتا ہے ساہو کے دو سجدے اور یہ واجب ہوتا ہے دو کاموں سے اگر آپ نے نماز میں کوئی فرض کام کے ادا کرنے میں تاخیر کی جیسے دیکھئے قیام فرض ہے رکوع فرض ہے سجدہ فرض ہے اگر یہ فرض کام آپ تاخیر سے کر سکے کوئی فرض کام تھا آپ کو کھڑا ہونا تھا کھڑا ہونے کے بجے آپ بیٹھے رہے رکوع آپ نے کرنا تھا رکوع کے بجے آپ کھڑے رہے سجدے میں جانے تھا آپ کھڑے رہے تاخیر کی آپ نے کسی فرض کی ادایگی میں تو آپ کو اب سجدے ساہو ادا کرنا ہوگا دوسری چیز نماز میں واجب کہلاتی ہے اگر کوئی واجب چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے جیسے دعا قنوط ہے آپ نے نہیں پڑی تو اب آپ کو سجدے ساہو کرنا لازم ہو گیا ہے گویا کہ دو اسباب کی بنیاد پر سجدے ساہو واجب ہوتا ہے کسی فرض کی ادایگی میں تاخیر اور کسی واجب کی ادایگی میں بھول اگر کوئی واجب بھول گئے ہیں یا کسی فرض میں تاخیر ہو گئی ہے تو آپ کو اب نماز کے آخر میں سجدے ساہو ادا کرنا ہوگا اور سجدے ساہو دو سجدوں کا نام ہے سر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ دو سجدے کرتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں بقاعدہ جس کو جلسہ کہا جاتا ہے ان دونوں سجدوں کی ادایگی کو سجدے ساہو کا نام دیا جاتا ہے لہذا نمازوں میں فرائض کا بھی خیال رکھا جائے کہ فرض کام بروقت ادا کیے جائیں اور جو واجبات ہیں نماز کے ان کے ادایگی میں تاخیر نہ کی جائے اگر تاخیر کر دی گئی تو تاخیر کے نتیجے میں سجدے ساہو واجب سمجھا جائے گا اور سجدے ساہو ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز کو دہرانا پڑے گا گویا کہ وہ نماز ادا نہیں ہوئی ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ نماز کی ادایگی میں انسان کی توجہ پوری اللہ تعالی کی طرف ہو اللہ تعالی کے ساتھ و رابطے میں ہو اور وہ نماز کے فرائض واجبات اور سنتوں کی ادایگی میں کوئی کوتا ہی نہ کرے یہ ایک اور سوال ہے جو ساجد صاحب نے بھیجا ہے خیبر ایجنسی سے ہی اور وہ کہتے ہیں کہ سہری کا وقت آخری کون سا ہوتا ہے ہمارے ہاں آزانیں بہت دیر تک چلتی رہتی ہیں ایک آزان شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے پھر دوسرے آزان شروع ہوتی ہے پھر دیسے جگہ کوئی آزان شروع کر دیتا ہے ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہمارے روزیں خراب تو نہیں ہو رہے ہیں یہ سہری کب بند ہونی چاہیے اس کا سی ایکزیکٹ وقت کیا ہے ساجد صاحب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے دیکھئے قرآن پاک میں حکم ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور اے لوگو تم کھاؤ پیو رات کو سہری کے لیے یہاں تک کہ اچھی طرح واضح ہو جائے صبح کی روشنی رات کے اندھیرے سے اگر آپ صبح صبح اٹھیں تو دیکھیں کہ مشرق کی افق پر اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے لیے سے پورے آسمان پر اندھیرہ چھاہ ہوتا ہے سہری کے وقت میں جس کو ہم آزان کا وقت کہتے ہیں اس وقت مشرق کی افق پر سفید سی روشنی نمودار ہوتی ہے اس کو صبح کی روشنی کہا جاتا ہے اور یہ صبح کی روشنی جو ہے یہی صبح صادق ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے بلکل دوٹوک انداز میں واضح ہو جائے اس وقت تک کھاؤ گویا کہ یہ روشنی جب شروع ہوتی ہے تو یہ دن کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے اور سہری یہاں پر سہری کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہاں تک کہ یہ روشنی واضح ہو جائے دوٹوک انداز میں اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو اس کے پیش نظر یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک سہری کے ختم ہونے کا وقت تو محض اس روشنی کا ظہور ہے جیسے ہی مشرق کے افق پر روشنی ظاہر ہو گئی سفیدی سورج کی تو سمجھئے کہ اب سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں کھانا نہیں چاہیے لیکن اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی سہولت کا خیال رکھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو بلال صبح کے وقت آزان دیتا ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے لہذا بلال کی آزان تمہیں کھانے پینے سے نہ روگے بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے آزان کے بعد ایک اور صحابی آزان دیا کرتے تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ ان سے راضی ہو یہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے اور سہری کی آزان حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم صبح کو جب روشنی ہو جاتی تھی صبح ہو جاتی تھی تو ہم جا کے حضرت عبداللہ کو کہتے کہ اسباح تھا اسباح تھا یا عبداللہ ارے عبداللہ اٹھا صبح ہو گئی ہے حضرت عبداللہ اس وقت اٹھتے اور جا کر آزان دیتے اس کا مطلب میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ تبین جو قرآن میں لفظ آیا ہے وہ ہے روشنی کا واضح ہو جانا روشنی واضح ہونے لگتی تو صحابہ اکرام جا کر حضرت عبداللہ کو جگہ دیتے عبداللہ رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے اور اس کے بعد آزان دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ روشنی نکل چکی ہوتی تھی کہنے کا میرا مطلب یہ کہ علماء جمہور کے نزدیک میجارٹی کے نزدیک تو حکم یہ ہے کہ صبح کی روشنی جیسے ہی نمودار ہو جائے تو رضیدار کا روضہ شروع ہو جاتا ہے لیکن اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ روشنی کے واضح ہونے تک کھانے پینے کی ضرورت کے مطابق اجازت ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح اٹھتا ہوں تو آزان ہو رہی ہوتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو حضور پاک نے فرمایا کہ فقض حاجت کا تم جب اس حالت میں اٹھو نیند سے کہ تم نے سہری نہیں کیے تو اٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر لو مطلب ہے کہ ایک منٹ دو منٹ کی وجہ سے روضہ خراب نہیں ہوتا ہے اتنا وقت بسیط ہے پھیلا ہوا ہے یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ ہے وہ وقت جس پہ حضور پاک روضہ بند کیا کرتے تھے مطلب یہ کہ روشنی کے واضح ہونے تک اگر انسان کچھ تاخیر کر جائے ایک دو منٹ کی آزان کے بعد بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ویسے بہتر بات یہ ہے کہ ہمارے آزان دینے والے حضرات اپنے وقت کا تعین کر دیں اور آزانوں سے پہلے تقریریں نہ کریں بلکہ آزان کا وقت شروع ہوتے ہی سب ایک وقت میں آزان دینے شروع کر دیں تاکہ نمازی روضہ دار لوگ جو ہیں ان کی آواز سن کر سہری بند کر لیں اور اس کے مطابق اپنے روضے کا احتمام کر لیں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے مساجد میں آزانوں کا ڈسپلن قائم ہو جائے وقت پر آزان دی جائے وقت پر روضہ کھولا جائے اور وقت پر روضہ بند کیا جائے میرا مشورہ یہ ہے کہ صبح کی روشنی نمودوار ہوتے ہی سہری بند ہو جانی چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی سہری کر رہا ہے اور دان ہو گئی ہے تو اس کو جلدی دوچارنے والے لے کہ اپنی سہری مکمل کرنی چاہیے حضور پاک کے ہدایت کے مطابق کہ فقض حاجت کا اپنی ضرورت پوری کر لو تو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے اور ایک دونے والے لینے سے روضے پر کوئی اثر اس کا انشاءاللہ نہیں پڑے گا ملوک کل ایام صادق